السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک سسٹر کہتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایسالِ ثواب کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں اور وہ الٹا ہم سے اس چیز کی دلیل مانگتے ہیں سسٹر کا کہنا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ دین کے اندر جو کوئی نئے کام ایجاد کرتا ہے دلیل اسی کے ذمہ ہوتی ہے لیکن وہ خلاف سنت کام خود کرتے ہیں اور جب ہم انہیں اس چیز سے روکتے ہیں اور وہ ہمارے اپنے رشادار ہوتے ہیں تو وہ دلائل بھی ہم سے مانگتے ہیں تو ہم اپنوں کو کس طرح سمجھائیں کون سی انہیں دلیل دیں کہ یہ کام جو ہے وہ سننے سے ثابت نہیں ہے میری بہن ایسالِ ثواب کے ہمارے ہاں جو مروجہ طریقے ہیں یعنی لوگوں نے ان طریقوں کو ایجاد کر لیا ہے ان میں سے کسی بھی طریقے کی نہ تو قرآن میں دلیل موجود ہے اور نہ ہی حدیث سے اس چیز کا ہمیں ثبوت ملتا ہے اور اس کے اوپر حرانگی والی بات یہ ہے کہ جو لوگ خلاف سنت کام کرتے ہیں وہ الٹا دلائل بھی ہم سے مانگتے ہیں یعنی غلط کام بھی خود کرتے ہیں اور خود دلیل دینے کی بجائے الٹا دلیل دوسروں سے طلب کرتے ہیں بلکل ایسے ہی کہ جس طرح الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے برحال ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت اطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہے چاہے وہ عیسالِ ثواب ہوں یا پھر کوئی بھی کسی کے اندر کوئی اور غلطی پائی جائے اگر وہ خلاف شریعت یا خلاف سنت کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو حت الانکان جو ہیں وہ روکنا چاہیے کیونکہ عمر بالمعروف اور نحیر الملکر کا فریضہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے برحال جو ہمارے ہاں یہ جو تیجہ ساتھوان چالیسوان یا برسی وغیرہ یا سال کے بعد میت کے لیے میلاد وغیرہ کرواتے ہیں عیسالِ ثواب کے خود ساختہ لوگوں نے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور جو کام آپ علیہ السلام نے نہ کیا ہو وہ شریعت کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی دلیل دی جائے تو ان سے یہ کہیں کہ دلیل اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو کام سنت سے ثابت ہو یعنی وہ شریعت کا حصہ ہو تو اس کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود ہوتی ہے جو کام ایجاد ہی لوگوں نے بعد میں کیا ہو اس کا قرآن سے یا حدیث سے کیسے ثبوت دیا جا سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ جو بیدت ہوتی ہے وہ اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ایک کام اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا اور بعد کے لوگوں نے اس کو اپنے پیٹ بھرنے کیلئے وہ ایجاد کیا ہے تو وہ شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قول انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دی لیے انکن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر فاتبعونی میری اتباع کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو پابند کر دیا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تب تم اللہ رب العزت کی حقیقی محبت حاصل کر سکو گے تو جب آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک کام کیا ہی نہیں ہے تو پھر انسان یہ کہے کہ وہ دین کا حصہ ہے یا اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے تو جب آپ علیہ السلام نے اس چیز کا نہ ہمیں حکم دیا ہے نہ وہ کام کیا ہے اور پھر انسان یہ سمجھے کہ میں وہ کام کر کے میت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں کہ اس کو ثواب پہنچے گا تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے والی ذات کون سی ہے یعنی میت کے حق میں وہ ثواب کون قبول کرنے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات تو جب اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں قید لگائی ہے کہ میرے نبی کی اتباع کے بغیر تم میری محبت کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یہاں سے یہ چیز واضح طور پر معلوم ہے کہ اللہ رب العزت وہ عمل قبول ہی نہیں کرتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو ردن کہ جو ہمارے اس دین میں یعنی دین اسلام میں کوئی نیا کام اجاد کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے یعنی وہ ناقابل قبول ہیں اللہ رب العزت ایسے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتے کہ جو شریعت میں یعنی نیا کام ہو تو یہاں سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ بیدت کوئی بھی ہو چاہے وہ عیسال سواب کا مروجہ طریقہ ہو یا کوئی اور بیدت ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بھلے ہی انسان کتنا خرچہ کیوں نہ کر دے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے تو اس لیے دلائل اور بھی ہیں لیکن ماننے والے کے لیے ایک آیت یا ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والے کے سامنے اگر آپ پورا قرآن یا پورا مجموعہ حدیث بھی رکھ دیں تو وہ نہیں مانتا برحال لوگوں کی ہر ممکن اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے دور رکھ کر اللہ رب العزت انہیں سرات مستقیم پر گامزن فرما دے حاجہ ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف اندی وادنی و لا تکرکنی یا الہی صاف اندی وادنی و لا تکرکنی موسیقی موسیقی موسیقی